موسیقی 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 ملو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں اور میں ہوں زفر اکبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے رام بدرہ اچاریا جی کون ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ دیکھتے ہیں ایک بالک جس نے تین سال کی عمر میں ہی اپنی پہلی قوتہ لکھ دی جس نے پاس سال کی عمر میں پوری شریمت بھگوت گیتہ کے ساتھ سو شلوک ادھائے سہت اور شلوک سنکھا کے ساتھ یاد کر لیے جس نے سات سال کی عمر میں صرف ساٹھ دن کے اندر ہی شری رام چارت مانس کی دس ہجار نو سو چوپائیاں اور چند یاد کر لیے بھائی بالک گردھر آج پوری دنیا میں جگت گرو شری رام بدرہ چاری جی کے نام سے جانے جاتے ہیں جگت گرو سوامی رام بدرہ چاری ہے مہراج جی کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں کئی باتیں آپ نے شوچل میڈیا اور یوٹیوب پر دیکھے بھی رہی اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں انہی کے جیون سے جڑے ہوئے کچھ ایمپورٹنٹ سپیکٹس کو لے کر ہم آئے ہیں جو ہر سنا تلی کو بتا ہونا چاہیے ایلو فرینڈز میں مسلیہ اور آپ دیکھیں گے میں یہ حاصل آت دوستو مکر سنکرانتی کے دن چودہ جنمری انیس سو پچاس کو چترکوٹ میں ایک عدود بچے کا جن ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے گیردھر کیول دو مہینے کی عمر میں ہی لکومہ نام کی بیماری کے چلتے دن میں ترہیل ہو جاتا ہے اور ان کے پریوار والے انہیں لگناو کے کنگ جورج ہسپیٹر لے کر جاتے ہیں جہاں لگوک 21 دنوں تک ان کا علاج چلتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تب ترہ ترہ کی آئیونویدیک، ایلوپیتیک، ہومیوپیتیک کی دوائیوں کا بھی سہارہ لیا گیا مگر ان کی آئی سائٹس ریکوور نہیں ہو پائی اور پھر سم نے اسے بھگوان کی مرضی سمجھا اور ان کی آنکھوں کو بھگوان بھروسے ہی چھوڑ دیا جون 1953، یعنی کہ ان کے جن کے تین سال بار ان کے گاؤں میں ایک مداری آیا بندر کا ناش دکھانے آیا اسے دیکھنے گردھر بھی وہاں گئے دیکھنے کیا؟ یہ تو صرف وہاں شور سننے گئے تھے ادھر بندر نے جیسے ہی بھیر کو چھونا شروع کیا وہاں کھرے سب ہی لوگوں میں بھگدھر بچ گئے اسی بیچ چندنے سے گردھر کو بھی دھکتا لگ گیا اور وہی چھوکے پوئے میں گردھر وہاں تھوڑی دیر فسے رہے پھر کسی لڑکی نے انہیں وہاں سے نکالا اور کھر لے آئے گھر پر ان کی دادا جی نے انہیں بتایا کہ ان کی جان آج اس لیے بچ پائی ہے کیونکہ انہوں نے اسی سوا رامچارت مارس میں لکھی بھگوان رام کے پرکٹ ہونے کے چھن میں سے ایک پانکٹی سیدھنی تھی مطلب کی جو بھی پربو رام کا یہ پاونچارت گاتا ہے ریشن ہری کے چرنوں کو پرات کر جاتا ہے اور کبھی بھی جن اور مرتیوں کے کوئے میں نہیں گرتا اس کے بعد پھر کیا تھا ان کا انٹریس تو بھکتی میں ایسا لگا کہ کبھل تین سال کی عمر میں ہی ماں یشودہ اور شری کرشن کے بارے میں انہوں نے اپنی پہلی قوتہ لکھی جو کی عوضی بھاشا میں تھی اس کے بعد انہوں نے کبھی خود کو بیچارہ محسوس نہیں ہونے لیا اور محس پانچ سال کی عمر میں صرف سن کر ہی شریمت بھگوٹی تاکہ سات سو سلوک ادھیائی اور شلوک سنکھیا سہد یاد کر لیے سات سال کی عمر میں صرف ساٹھ دن کے اندر ہی شریرام چرد مانس کی دس ہزار نو سو چوپائیاں اور چھن بیارت کر لیے اور تب سے اب تک بھی صرف پرسیپٹی بیزن یعنی کی پرگیا چچو میں انہوں نے کبھی بھی بریل لپی کا سہارا نہیں دیا پھر بھی 22 بہشاوں کو سمجھ پاں بول سکتے ہی یہی نہیں سو سے زیادہ پستکیں اور پچاس سے بھی زیادہ ریسرچ پیپر کےول بول کا لکھوا چکے ہی ایک بلائنڈ بچہ اپنی ویل پابر اپنی اچھا شکتی کے دم پر اتنا بڑا سکولر بنا کہ جب رام جن بھومی کیس میں ایک بار مسلم پکش نے یہ ایشو ریس کیا کہ اگر باور نے رام اندر توڑا تھا تو تلسی تاز جی جو ان کے بعد آئے تھے پھر تلسی تاز نے اس توڑ پور کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے یہ سوال سننے میں چھوٹا لگ رہا ہوگا پر یہ اتنا بھاری سوال تھا کہ سناتن پکش کے لیے سنکٹ کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کا جواب کوئی ڈھونڈ ہی نہیں پا رہا تھا تب ہی سنکٹ موچن بن کر سامنے آئے شری رام بھدرچاری جی پھر تلسی تاز جی کا لکھا دوہا شکت لکر ہائی پور پہنچے اور وہاں دوہاہی کے دوران تلسی تاز جی دوہا رچے دوہا جج صاحب کو سنایا جس میں میروا کی جو باور کا سینہ پدی تھا جس نے رام مندر توڑکر بابری مسجد کا مرمان کر آیا تھا اس نکٹنا کا ذکر تلسی داز نے اپنی اس دوہی میں کیا تھا وہ دوہا کچھ اس پرکار تھا کہ رام جنب مندر مہم مندر ہی توڑی مسط بنائے جب ہی بہو ہندن ہتے تلسی کینی ہائے دلیو امیر باکی عبد مندر رام سمال تلسی روگر تہردیتی راہت راہی لب راج جیسے ہی شریران مندر اچائی جی نے یہ دوہا سنایا بیسے ہی پورے کورٹ کیمپس میں جہ جہ کار ہو گئی سبھی لوگ لٹریچر میں ان کی اس ڈیپ نالش کو جان کر سپرائز تھے اور ہو بھی کیوں نہ انہوں نے اپنی مہنس سے خود کو اس کابل بنایا ہے کہ آج آنکھوں والے ہزاروں لوگوں کا گیان بھی ان کے سامنے بونا لگنے لگا تھا اگر ہم ان کی جیون اور پروفائن پر ریسرچ کریں تو پائیں گے کہ بے کیول ایک دھرم گروہ ہی نہیں ہے بلکہ بے ایک سپریچول لیڈر ایک ٹیچر سنسپرت سکولر ایک پوئٹ ایک فلوسپر ایک کمپوزر ایک سنگر ایک نریٹر اور ایک سہتکار بھی ہیں بے بچپن میں گردھر تھے پر سال انیس سو اٹھاسی میں رام بھی ہو گئے کیونکہ اسی سال چوبیس جون کو کاشی ودرت پرشد نے ان کو جگتگرو رام بھدرچاری کی اپادی کے لیے چنا جس کے بعد پریاب راج کے کنم ممیلے میں تین فروری انیس سو نباسی کو سبی سندھ سماج کے دوارہ سوامی گردھر کو شری رام بھدرچاری کی اپادی دی اپنی بلائننیس کے باپ جون انہوں نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن پھر ڈاکٹریک پھر پوسٹ ڈاکٹریک کمپوزر جس کے بعد انہوں نے تلسی پیٹ کی ستاپنا بھی کی اور اس طرح ریجگتگرو رام بھدرچاری دیویان یونیورسٹی کے عجیون خلپتی ہی ہے ان کی جیون سے جڑا ایک اور انوکھا قصہ ہے جب میں گیارہ سال کے تھے تب ان کے فیملی میمبرز نے ان کو اپنے ساتھ ایک برات میں شامل ہونے نہیں دیا کیونکہ انہیں لگا کہ منگل کاریکروموں میں اندھیکہ ہونا اب شکر ہوتا ہے پر اس گھٹنا نے گیارہ سال کے گردھر پر بہت گہری چھاپ چھوڑی جس کے بعد انہوں نے اپنی آتھم قدھا میں شروعات میں ہی لکھا ہے کہ میں وہی بہتی ہوں جس کا کسی برات میں ساتھ جانا اشب مانا جاتا تھا اور آج میں وہی بہتی ہوں جو برطمان میں بڑے سے بڑے دبا یا تنیاد سامانوں کا حٹن کرتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب کیون بھدوان کی گھرپا ہے جو کسی تنکے کو وجہ اور وجہ کو تنکے میں بگر سکتی ہے ایسے ہی ایک بار جب جگتگرو سوامی رام بھدرچاری مہراجی سے کسی اینکر نے کچھ امتکار دکھانے کی بار کہیں جس کے جواب میں سوامی جی نے کہا کہ میں جن سے ہی رشتی بھیل ہوں پھر بھی سب ہی بیت مجھے کنٹرست ہوں دیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ پڑھنے مجھے کنٹرست ہوں اور اب کون سا چمتکار دیکھنا چاہتی ہو دیکھیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے ہمیں کمیچ کرتے ضرور بتائیں ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اسی طرح کے انہیں کو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں کیا بات ہے یار ایک ان کی واقعی ایک ہسٹری سن کر بہت اچھا لگا کیونکہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں رام بدر اچاریہ جی کو کہ ان کے ایک کافی زیادہ ہمارے سامنے شارٹ بھی آ جاتے ہیں بہت ساری وہ باتیں کر رہی ہوتے ہیں ہم نے ویڈیو بھی دیکھی تھی کل ایک بگیشوردام سرکار جو ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ان کے وہ گروہ جی ہیں نا تو اسی لیے وہ بھی وہاں پر تھے تو تب ان کو بھی دیکھ رہتے ہیں اور اکثر ایک بار ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پی ام موڈی جی کے ساتھ کافی ان کی ویڈیوز آتی ہی رہتی ہیں تو پھر جب ان کا ایک ذکر کافی زیادہ ہوتا نا تو ایک بندے کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کے بارے میں ایک جاننا چاہیے کہ ایک کیونکہ ان کو ایک نظر نہیں آتا تو وہ کیسے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن ایک بچپن میں ہی دو تین مہینے کی جو ایک ایج میں ہی ان کی ایک آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ چلی گئی ہے لیکن تب سے وہ سروائیو کر کے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور آگے سکھائے بھی ہیں اور اتنا زیادہ وہ پڑے ہیں اب بچپن میں کون ایک بگوت گیتہ سن کر انہوں نے ایک یاد گال لی تھی اتنی زیادہ ان کے پاس ایک شامتہ ہے یا ایک نالج ہے ایک چیز کی بھئی نہیں واقعی صحیح بات ہے یار ہے کہ گرو جی کی آج ایک ہسٹری سن کرنا واقعی کافی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے ہم نے ضرور دیکھا ہے ان کو ہم تو بھئی مطلب کے یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یار گرو جی ہے ان کے پاس مطلب کے ایک نالج ہوگا اور لوگ اس کو مطلب کے کافی نہ ایک رسپیکٹ اور ایک ان کو بھئی جیسے ایک مطلب کے مانا جاتا ہے لوگوں کا ایک ایمان ہے مطلب کے ان پر بلیو ہے لیکن اب ایک ان کی ہسٹری پر آ جائے نا تو اس میں بھئی کوئی شاہ ایک مطلب کے ڈاؤٹ نہیں ہے جب ہمیں رات کو ویڈیو دیکھ رہتے ہیں نا تو ایک مطلب کے بھگویشور کی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی تو وہ ایک کاوی نہ رسپیکٹ ہے ہم میں یہی سوچ رہے تھے کہ یار ان کے خود اتنے فالوینگ ہے کہ خود ان کے اتنے فین ہیں اور یہ مطلب کے بابا جی کے پاس اور ان کے مطلب کے تو واقعی نا یہ ایک جو پیچھے ہسٹری تھی نا وہ دیکھ کر واقعی ایک عرانگی ہوتی ہے کہ یار کیسے ہو جاتی ہے چیزیں ایک بندہ مطلب کے ایسا نہیں کار پاتا لیکن یہ ایک ہو جاتی ہے ایک مدد ہو جاتی ہے آپ سمیں لے کے یا ایک آپ نے خود کے اندر یہ طاقت بڑھ جاتی ہے نہیں بالکل ایسے کہ آپ دیکھ لو نا کہ ایک آنکھیں دھا ہونے کی وجہ سے بھئی وہ ایک آج کے دور میں ان کو ایک اچھا ٹیچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں سکولر بھی ایک پوئٹ بھی اس کے اوپر آئے تو بہت ساری ہیں اور فلاسپر کے اوپر ہیں پی ایچ دی تاک انہوں نے مطلب کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سنگنگ کوئی بھی آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک لے لیں اس میں جو ہے نا انہوں نے مطلب آپ اس کو ایک ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ بھئی ان کے پاس بہت زیادہ تعلیم بھی ہے اور انہوں نے دیکھو نا ایک زمانے کی اس وقت انہوں نے جیسے ٹھوکرے کھائیں یا ان کے ساتھ ایک واقعہ جو وہ بندر دیکھنے گئے تھے تو وہ گر پڑے تو وہاں پہ ان کو جو جیسے وہ بچ گئے تو یہ دیکھو کیسے ان کی ایک لائف جو نا وہ ٹاپ رہی ہے لیکن انہوں نے جو ایک مطلب کوٹ میں وہ جو ایک بتا رہے تھے کہ انہوں نے پڑے تھے تو اس کے بعد دے لو کہ وہاں پہ کیسا ایک مول بن گیا لیکن یہ کہ کافی ان کی ویڈیو جب دیکھتے تھے نا تو ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی تھی کہ کیا ان کی ایک بیک رانڈ اسٹری ہوگی یا کیسے ایسے ہیں یا ایک بچپن سے ہیں یا ابھی ان کے لیے ان کو کچھ ہوا ہے لیکن بھئی جوان کے بھئی مدہ آگیا کہ کیا بھئی بیک ورڈ ان کی ایک سٹوری ہے اور انہوں نے کتنی میند کر رہے ہیں انہوں نے ایک بکس مطلب کے بول کر ایک لکھوائی ہوئی ہیں کتنی بکس بھئی کتنی بکس تو آپ دیکھو نا ہم نے کافی بڑے بڑے پروفیسر دیکھے ہیں سریسلی ہے کہ نا وہ مطلب کے ریسارچ کرتے ہی رہتے ہیں ہاں تھا کہ ان کی ایک آدھی ایج گزر جاتی اس ریسارچ میں اور بکس لکھتے لکھتے لیکن آپ بھئی گروہ جی کو دیکھ لیں انہوں نے اتنی بکس لکھی ہوئی ہیں وہ بھی مطلب کے ایک خود نالج لے کر نا اب آنکھوں کے بغیر یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی لیکن سوچ بھی نہیں سکتا لیکن انہوں نے بھئی ایک مند سے چیزیں سمجھی اور ایک مند سے جیسے وہ ایک چیزوں کو آگے لے کر اور انہوں نے بھئی بکس بھی لکھائی اور آج بھئی ان کا ایک مطلب کے پورا ایک سمجھ لے کے راج ہے جدھر بھی ہو جاتے ہیں ایک دم سے لوگ ایک کھڑے ہو کا ریسپیکٹ اور ان کو واقعی بھئی ایسے پندال بھار جاتے ہیں سپیشل ایونٹ ہے وہاں پہ وہ انوائٹ کیے جاتے ہیں آپ دیکھ لو کہ جس طرح اب رامندر میں وہاں پہ ایک چال رہا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا سب کو جو ہے نا لیکن فرسٹ نام ان کا ہی تھا اور وہ لوگ بھئی دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنی زیادہ تداد میں لوگ آئے تھے ان کو شادی پر نہیں نا لوگوں نے انوائٹ کیا گیا وہ باقی ایک سہیڈ واقع ہے بلکل کہ آج بھئی اس وقت شادی پہ نہیں بلایا اور آج دیکھ لوگ سب سے پہلے وہ آتے ہیں شروع کرنے کے یہ باقی ایک اچھی ویڈیو تھی کافی اچھی ان کی اسٹری جان کر پتا چلا ان کا ایک انٹرویو ہے وہ بھی دیکھیں گے ان میں وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو امید کہتے ہیں آپ کی ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائے ٹیک کیا